اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ چکن تکہ سینوچز کی ریسپی شیئر کروں گی بچے برے سب کے لیے بہترین ہیں بچوں کے لنچ باکس کے لیے تو بہت زبردست ریسپی ہے آسان اور جڈپٹ سے بننے والے سینوچز ہیں بالکل ریسٹورنٹ سٹین میں بنائیں گے کیسے بنائیں گے اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے تو ویڈیو کو بینہ سکرپ کیے پورا دیکھئے گا لاسٹ ہے اور چلیں آجے پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ پانچ سو گرہ میرے پاس بونلس چکن ہے جس کے میں نے رف سے پیسز کر لی ہیں نمک اپنے ذائقی کے مطابق آپ لوگ ڈالیے گا لہسن کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ ادرک کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ تازہ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں گرم اطالع ایک چوتھائی چائے کا چمچ گر کا بناوا خوشبودار اور زیرہ کرش کیا ہوا آدھی چائے کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ یہاں پہ لال مرچوں کا پاوڈر ایک چوتھائی چائے کا چمچ یا پھر ذائقی کے مطابق کشمیری لال مرچے یا پھر پپری کا پاوڈر جو بھی گر پہ ہو آدھی چائے کا چمچ تازہ لیمو کا رس ایک سڈیر کھانے کا چمچ ستون کا تیل ایک سڈیر کھانے کا چمچ یا پھر آپ ویجیٹیبل آل کا بھی یوز کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس میں میں تھوڑی سی کیچپ ڈالوں گی تقریباً ایک کھانے کا چمچ میں نے یہاں پہ ٹومیٹو کیچپ کا یوز کیا ہے مطلب کہ ایک کھانے کا چمچ جو ہوتا ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے چکن کو مکس کرنا ہے میک شور کہ تمام پیسز پہ ایونی مسالہ لگ گیا ہے اب آپ اس کو کور کریں ایک سے دو گھنٹے چھوٹنے ٹائم نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ بھی رکھیں گے تو بہت چھوٹے چھوٹے میں نے پیسز کیے ہوئے ٹائم ہے تو رکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر اسے ٹائم بھی بکا سکتے ہیں چلیں پھر آجیں اس کو جلدی سے بکانا شروع کرتے ہیں ایک فرائی پین لیں گے کوئی آئل نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ڈالنا ڈائریکٹ آپ نے اس کے اندر اس کو ڈالنا ہے کور کریں سات سے آٹھ منٹ یا بند کرتا ہے کہ چکن کے پیسز کتنے بڑے چھوٹے ہیں اس کی مطابق اس کو ٹائم دیں گے تاکہ چکن میں جتنا بھی پانی ہے وہ ریلیز کر دیں اور پھر آپ نے اس کو میڈیم لو ہیٹ پہ اتنا پکا لینا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈائے ہو جائے اور چکن ہماری اچھی طرح سے گلچ ہے ٹھیک ہے جلد بازی نہیں کرنی میڈیم لو ہیٹ پہ پکانا ہے اسی پانی میں ہی پک جائے گا اگر ہیٹ تھوڑی زیادہ رکھتے ہیں نہیں پکتا اتنے پانی میں تو مزید پانی آپ ڈال سکتے ہیں مجھے تو ہر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی اسی پانی میں یہ پک گیا تھا اب اتنا میں اس کو کوک کروں گی کہ پانی جو ہے وہ ڈائے ہو جائے اور چکن گلنا چاہیے بہت اچھی طرح سے چکن یہاں پہ ہمارا ٹینڈر ہو گیا پانی بھی ڈائے ہو گیا بہت زیادہ مت پکائیے گا پھر خوشک ہو جائے گا اکثر لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ چکن بہت ڈائے ہو جاتی ہے تو پلیس آور کک مت کیجئے گا اتنی دیر پکائیں گے پانی جیسے آپ کو لگے کہ اس کا خوشک ہو گیا چکن گل گئی ہے اتار لیں کٹنگ پورٹ پر ڈالیں گے اب یہ اپشنل ہے میں نے کیونکہ رف سے پیسیز اس کے کٹ کیے تھے پہلے اور اب میں اس کو تھوڑا سا باریک چوب کر لوں گی اگر آپ اس ٹپ کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو چکن کے پہلے ہی چھوٹے پیس کر کے پھر کک کیجئے گا ٹھیک ہے نا چھوٹے چھوٹے آپ چکن کے پیس کر کے پھر کک کریں گے تو پھر آپ کو اس طرح سے چوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کو ہلکا سا بس چوب کر لیا ہے مناسب سا سائزرک ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کٹنگ کیجئے گا چلیں اب یہاں پہ میں نے سینویچ برڈ کے سلائسز لیا ہے اور اس کی سائز جو ہے وہ میں کٹ کر لوں گی ریسٹورنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سینویچز تیار کیا جاتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی سائز کو کٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایک ایون سی لکا جے پیاری سی ٹھیک ہے پھر وہ سائز جو ہے نا وہ کسی استعمال میں نہیں آتی وہ کچرے میں جاتی ہیں میں اس کی سائز پہلے کٹ کروں گی سینویچز بعد میں بناوں گی کیونکہ میں ان سائز کو برڈ کرمز بنانے میں یوز کروں گی آپ اس کو پھینکیے گا مت برڈ کرمز بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں فریج میں ٹھیک ہے چلیں جتنے مجھے چاہیے تھے میں نے اس کی سائز اٹھار کے سارے کٹے کر لیا ہے اب دو پیس دوں گی میونیز لگاؤں گی جتنی بھی آپ کو پسند ہوگی اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں یہ جو سینویچز ہیں اس میں آپ ڈیفرنٹ ویریشنز کر سکتے ہیں چکن جو میں نے ابھی چاپ کر کے رکھا تھا وہ اس کی اوپر ڈالیں گے کم زیادہ اپنی پسند کے مطابق جتنا مرضی ڈالیں ٹھیک ہے پھر سے دو سلائسز میں اس کی اوپر رکھیں ہلکا سب میں اس کو فریس کروں گی پھر سے میونیز لگائیں گے آپ ان سینویچز کو بہت ڈیفرنٹ طریقوں سے بنا سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ ڈالیں گے جتنی پسندو ایک سے ڈیر چائے کا چمچ اور چلی گارلک سوس میں نے نیشنل والوں کی استعمال کی ہے آپ کو اگر اس کو سپائسی کرنا ہے تو آپ اسکندر چلی سوس یا ہارٹ سوس کا یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ صرف کھیرے کا استعمال کی ہے آپ کوئی بھی سلاد اپنی پسند کی اسکندر ایٹ کر سکتے ہیں کلپ سینویچز کی اتنی زیادہ ویرائیٹی ہے نا کہ ان لیمیٹڈ بہت ڈیفرنٹ طریقوں سے بنایا جاتا ہے میں نے بیسک سینویچز ریڈی کی ہیں اب آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں چینجز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں میرے لئے تو یہ سینویچ بہت ہی زیادہ مزے کی ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے چکن میں بہت کم سپائسیز کا استعمال کیا اس لئے یہ زیادہ ذائقے دار بنی ہیں آپ لوگ اس کو ٹی ٹائم پہ بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ بوکس کے لئے میں کیا کرتی رات کو چکن پکا کے رکھ لیتی ہوں صبح فریش سینویچز بنائیں اور بچوں کو ساتھ میں دے دیں چار سلائسیز کا بھی بنا سکتے ہیں دو سلائسیز کا بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہترین ریسپی ہے بہت ہی زیادہ زبردست قسم کی جو کہ آپ بہت اچھے ریسٹورن میں جا کے کھائیں گے ضرور ٹرائے کیجئے گا and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بارنتے رہیں اللہ حافظ